مدد کرنے والا اولاد دینے والا شفاہ دینے والا رزق دینے والا زندگی اور موت دینے والا مشکل کشاہ حاجت روان صرف ایک اللہ ہائے ویورز السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ویلکم ٹو ہیلڈی وائبز آئی ہاپ یو آر آل ڈوئنگ ویل ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ صحت مند اور خوشیوں بھری زندگیں گزارے لیکن اکثر لوگوں کو ایسی زندگی خواب و خیال ہی لگتی ہے اکثر ہمارے آس پاس ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زندگی سے مایوس ہوئے ہوتے ہیں حالانکہ ان سے زیادہ بیمار اور پریشان لوگ ہوتے ہیں اور وہ ان سے بہتر زندگیں گزار رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہوئے ہوتے مایوس لوگوں کو لگتا ہے کہ اب ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آنے لگی اب سب کچھ ختم ہونے جا رہا ہے یہ سوچ ان کی زندگی میں خوشیاں ختم کر دیتی ہے میرے پاس جو ایسے پیشنٹ آتے ہیں ان کو میں ایڈوائز کرتی ہوں کہ اپنا لائف سٹائل چینج کریں کیونکہ ہمارے رہن سہین ہماری صحت کو متاثر کرتا ہے جب قوت مدافع کمزور ہوتی ہے تو انسان بار بار بیمار ہوتا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اپنا لائف سٹائل میں کچھ تبدیلیاں بتائیں گے جو ہم ڈیلی اپنی روٹین میں ہر ٹائم یوز کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لئے بہت فائدے مند ہے تو آج کے ہماری ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہیں ان سب کے لئے جو صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں انسان کی کافی ساری بیماریاں اس کے پیٹ سے شروع ہوتی ہیں کہا جاتا ہے کہ انسان کی بیماریوں کی جڑ اس کا پیٹ ہے اگر ہم اپنے پیٹ کو ہیلدی رکھیں گے ہمارا باقی کا جسم بھی ہیلدی رہ گا تو پیٹ ہیلدی رکھنے کے لئے ہمیں اپنے کھانے کو یعنی پوٹ کو ہیلدی رکھنا ہے تو بات ہو رہی تھی لائف سٹائل کی اور ہمارے پیٹ اور کھانوں کی کھانوں کو کھانے سے پہلے ان کو بنانے یا ان کی تیاری یعنی جن میں کھانا بنایا جاتا ہے وہ بھی ہماری ہیلدھ کے لئے بہت میٹر کرتے ہیں نمبر ایک برطن کا صحیح انتخاب آج کل جس بھی کچن میں دیکھا جائے نان سٹیک یا دھات کے برطن کھانا بنانے کے لئے استعمال ہو رہے ہیں دھات کے برطن ککر وغیرہ جہاں کھانے کی غزائیت اور ذائقے کو نقصان پہنچ جاتے ہیں وہاں مٹی کے برطن میں کھانے کے بیٹمنز ضائع نہیں ہوتے مٹی کے برطن کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس میں باریک باریک کئی سورا ہوتے ہیں جو حدت اور نمی کو کھانے کے اندر تک تاخل کرنے کا سبب ہے جبکہ دھات کے برطن کے نسبت مٹی کے برطن میں کھانا آہستہ آہستہ تیار ہوتا ہے اور تیز آنچ لگنے کے باعث بچا رہتا ہے جسے کھانے میں موجود ویٹمنز اور غزائیت محفوظ رہتی ہے اور کھانے میں خوشبو برقرار رہتی ہے مٹی کے برطن میں الکالائن موجود ہوتی ہے مٹی گدرتی الکالائن ہوتی ہے اور یہ تیزابیت کا خاتمہ کرتی ہے اور جب ہم مٹی کے برطن میں کھانا پکاتے ہیں تو مٹی کے الکالائن خصوصیات کھانے کی تیزابیت کو ختم کرتی ہے جس سے ہمارے جسم کا پی ایج کی سطح بہتر رہتی ہے اور خوراک چلد حضم ہو جاتی ہے مٹی کے برطنوں میں کھانا پکاتے وقت کھانے میں قیمتی منرلز یعنی میگنیشیم، کیلشیم، آئرن، فاسفورس، سرپر بغیرہ شامل ہوتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے خزانے سے کم نہیں ہوتے کھین اور تیل کم خرچ ہوتا ہے مٹی کے برطن میں کھانا پکانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے ان میں کھانا ہلکی آنچ پر پکتا ہے جس سے کھانے کے اندر موجود قدرتی تیل جلتا نہیں ہے اور نمی کے ساتھ کھانے میں شامل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کھانے میں کھین اور تیل کا استعمال کم کرنا پڑتا ہے نمبر دو کوکنگ آئل کوکنگ آئل ہمارے کچن اور کھانوں کی اہم جوز ہے بزار میں ہمیں لاتادات کوکنگ آئل کے برینڈ نظر آتے ہیں اور ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ مینگ آئل ہماری زید کے لیے اچھا ہوگا زیادہ تر ہمیں بزار میری فائنڈ آئل ہی سیل ہوتا ہے اور ہم سب کے گھروں میں بھی وہی یوز ہوتا ہے ریپائنڈ آئل آپ کو بتائیں ہوتا کیا ہے کوئی بھی آئل لے کے اس کو کیمیکل پروسیس سے گزارا جاتا ہے تاکہ اس کی شیل فلائف زیادہ عرصے تک چلتی رہے اور خراب نہ ہو آئل کو ہائی ہیٹ پر پروسیس کیا جاتا ہے جب آئل کو ہائی ہیٹ سے نکالا جاتا ہے تو اس کی نیچرل فیٹی ایسیڈ کے باؤنڈ ٹوٹ کے ٹرانس فیٹ بن کے وہ ہام فل ہو جاتے ہیں اور نیوٹرینٹس خراب ہوتی ہیں ہمیں اس سے پتا چلا کہ ہمیں ہیلتی لائف کے لیے انپروسیسٹ آئل یوز کرنا چاہیے سرسوں کا آئل جمتا نہیں ہے اس کے اس کے یوز سے فالید، دل، گردہ، بی بھی پہنچ سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے اب انپروسیسٹ کون سے آئل ہیں جیسے مسٹرڈ آئل یعنی سرسوں کا تیل ہماری سیت کے لیے اچھا ہے اس میں اومیگا تھری اور سکس کا ریشو ہے یہ ہیلتی آئل ہے پر کچھ لوگ مسٹرڈ آئل کو خوب پکا کر سیف کر لیتے ہیں آئل کو جب یوز کرنا ہو اسی وقت گرم کریں سٹور کیا ہوا سرسوں کا تیل ہامفل ثابت ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آلیب آئل اور کوکونٹ آئل بھی ہیلتی آئل ہے صحت کے لیے اچھا ہے لیکن یہ دونوں آئل تھوڑے ایکسپینسیب ہونے کی وجہ سے زیادہ تر لوگوں کے لیے فورڈیبل نہیں ہوتے سو ہیلتی بائی پیپل میرا آپ لوگوں کو مشورہ ہے آپ لوگ سرسوں کا آئل جو کی خالص ہو یعنی کانی کا تیل استعمال کریں نمبر تھری نمک کا انتخاب نمک ایسی چیز ہے جس کے بغیر کھانا نہ مکمل اور بے ذائقہ محسوس ہوتا ہے اور طبی ماہرین کی ہدایات کے مطابق دین بھر میں تئیس سو میلے گرام یعنی ایک کھانے کا چمچ نمک کی استعمال کرنا چاہیے نمک دنیا بھر میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی مادنیات میں سے ایک ہے لیکن اگر اس کا استعمال زیادہ کیا جائے تو یہ صحت کے لیے انتہائی نقصانتے ثابت ہوتا ہے نمک ایک منرل ہے جس میں تقریباً 98% تک سوڈیم کلورائٹ موجود ہوتا ہے اور اسے یا تو کھدائی کر کے زمین سے نکالا جاتا ہے یا سمندر کے پانی کو بخارات میں تبدیل کر کے بھی حاصل کیا جاتا ہے اور سفید نمک جسے ٹیبل سالٹ بھی کہا جاتا ہے بزار میں پروت کرنے سے پیلے ریفائن کیا جاتا ہے جس سے غیر ضروری اجزاء اور منرلز نمک سے علیدہ ہو جاتے ہیں ہمیں نمک وہ استعمال کرنا چاہیے جو مٹی سے نکلا ہو اور وہ نمک کیوڑا کی کان سے نکلا گلابی نمک ہے انسانی جسم کے لیے مفید غزائی اجزاء رکھنے والا یہ قدرتی نمک روز مرہ استعمال کی عام نمک کا بہترین متبادل ہے یہ قدرتی نمک ہے جو ہمالین سالٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے گلابی نمک پھیپڑوں اور نا کے نظام سے متعلق شکایات دور کرتا ہے وزن میں کمی لاتا ہے بڑتی عمر کے اثرات کی عمل کی رفتار کو آہستہ کرتا ہے خون میں شگر لیول کو متوازن بناتا ہے پینک نمک کے استعمال سے جسم میں نمی اور الیکٹرو لائٹ کا توازن برقرار رہتا ہے پٹھوں کے درد سے نجات ملتی ہے ہارمون میں توازن اور بلڈ پریشر بھی کنٹرول رہتا ہے ناشتے میں انڈے کھانے کے حیرت انگیز ووائد غزائی ماہرین کے مطابق پینک نمک اتدال کے ساتھ استعمال کیا جائے تو اس کے صحت پر کوئی منفی اثرات نہیں آتے جبکہ اس کے استعمال سے پیٹ گھرتے پھیپڑے اور دیگر اندرونی آزا کی صحت پہتر رہتی ہے اس لئے اپنے کھانوں میں پینک سالٹ کا استعمال کرنا صحت کے لیے مفید ثابت ہوگا نمبر چار شگر یعنی چینی چینی کا استعمال کم سے کم کریں چینی کے استعمال سے جو نقصان دے اثرات ہماری صحت پر پڑتے ہیں اس سے ہم سب بہت خوبی واقع ہیں چینی کے جگہ گھڑ کا استعمال بہتر ہے گھڑ کا مواصنہ اگر چینی کے ساتھ کیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چینی انسانی صحت کے لیے کتنی نقصان دے ہے جبکہ گھڑ ہماری صحت پر بے شمار اچھے اثرات مرتب کرتا ہے طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ چینی کھانے سے صرف جسم کو کیلوریز حاصل ہوتی ہیں جو کے جسم کو موٹا کرنے کا باعث بنتی ہیں اس کے علاوہ سے بہتر جیسے بیماری ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے دوسری جانب گھڑ کے اندر کئی ایسے منرلز پائے جاتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے انتہائی مفید ہیں آئیے گھڑ کے فوائد پر ایک نظر ڈالتے ہیں گھڑ کھانے سے پیٹ سے جڑے بہت سے مسائل ختم ہو جاتے ہیں اگر آپ گیس یا تیزابیت سے پریشان ہیں تو کھانے کے بعد تھوڑا سا گھڑ کھانے سے یہ دونوں مستحل ہو جائیں گے گھڑ بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتا ہے جن کو بہت زیادہ بلڈ پریشر ہو وہ روزانہ گھڑ کا استعمال ضرور کیا کریں جسم میں خون کی کمی کے لیے روزانہ گھڑ کا استعمال کریں اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا اس کے علاوہ تھکاوت ختم کرنے کے لیے بھی گھڑ کا استعمال نہایت مفید ہے گھڑ میں کیلشیم اور فاسفورس پایا جاتا ہے جو کہ ہماری ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے گھڑ کا استعمال یاداش کو بہتر بناتا ہے جگر کی صحت کے لیے مفید ہے اور سر کا درد دور کرتا ہے اس کے علاوہ گھڑ خون کو ساپ کرتا ہے جس سے جلد کا رنگ بھی ساپ اور شپاپ ہو جاتا ہے گھڑ کا استعمال بزن میں کمی بھی لاتا ہے امید ہے کہ آپ اس کے فوائد جان کر گھڑ کا استعمال شروع کر دیں گے ہمیشہ مارکیٹ سے براؤن یا کالا گھڑ خریدیں کیونکہ یہ کیمیکل سے پاک ہوتے ہیں اگر آپ میتھا پسند کرتے ہیں تو چینی کے بجائے گھڑ کا استعمال کریں جو آپ کی زید کے لیے بھی اچھا ہے ایک ریسرچ کے مطابق ہمیں ہر کھانے کے بعد گھڑ کا استعمال کرنا چاہئے اس سے ہم کئی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں کھانے کے بعد گھڑ کے استعمال سے پیت کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ میدے کی جلن اور تضابیت سے محفوظ رہا جا سکتا ہے گندم پاکستانی کھانوں کا ایک لازمی حصہ ہے کوئی کھانا اس کے بغیر مکمل نہیں لیکن ہم اس کا استعمال صحیح طریقے سے نہیں کرتے چھانے بغیر والی گندم استعمال کریں گندم کو کبھی بھی چھان کر استعمال نہ کریں گندم جس حالت میں آتی ہے اسے ویسے ہی استعمال کریں یعنی سوجی میدہ اور چھان وغیرہ نکالے بغیر کیونکہ ہماری آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بغیر چھانے آٹھا کھاتے تھے تو پھر تیہ یہ ہوا کہ ہمیں یہ پانچ کام کرنے ہیں نمبر ایک مٹی کے برطن نمبر دو سرسوں کا تیل نمبر تین گڑ نمبر چار پتھر والا نمک نمبر پانچ اور ان ساری چیزوں کے ساتھ گندم کا آٹھا چھانے بغیر اب سوال یہ پیدا ہوتے کہ ہم یہ ساری چیزیں کیوں نہیں یہ ساری چیزیں ہم نے اس لیے لینی ہے کہ اسی میں صحت ہے اور اللہ پاک نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا ہے اور ہم نے واپس بھی مٹی میں ہی جانا ہے جزاک اللہ تو میرے پیارے ہیلڈی وائٹ ٹیپل یہ تو تھی کچھ تیلی یوزز کی چیزیں نیکسٹ ویڈیو میں ہم کچھ اور انفرمیشن دیں گے جو کہ آپ کی زندگی کو انشاءاللہ بیماریوں سے بچانے اور خوشکوار زندگی گزارنے کے لیے بہت زیادہ کارامت ثابت ہوگی سو گائز اسی طرح گر آپ کو ہیلڈ سے ریلیٹیڈ آپ کو سکین سے ریلیٹیڈ یا آپ کو کسی بھی باڈی پارٹ سے ریلیٹیڈ کوئی ایشوز ہے تو آپ ہمیں کومنٹ کر سکتے ہیں ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں یا پھر ہمارا کلینک بیزٹ کر سکتے ہیں ہم آپ کو پروپر ہومیوپیتھیک ٹریٹمنٹ پرووائیڈ کریں گے ہم آپ کو پروپر میڈکیشن پرووائیڈ کریں گے ہم آپ کے ایشوز کو سول کریں گے ہم ہر ممکن حد تک آپ کی مدد کریں گے سو مینٹین دا ہیلڈی لائیو بید ہیلڈی وائیبز گوڈ بائی اللہ حافظ موسیقی موسیقی